ہی دوستو میرا نام ہے شباز احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن سپیکٹرم اگر آپ میرے چینل پر پہلی باہر آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لکھیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چھوٹی کا دن کیسے گزارے کیونکہ بہت سے لوگوں کو چھوٹی دھوتی ہے لیکن ان کو چھوٹی کا دن گزارنا نہیں آتا وہ اس وجہ سے چھوٹی کے دن کو برپور جوائے نہیں کر پاتے اور ہر انسان ہفتے میں کم از کم ایک چھوٹی دھو کرتا ہی ہے تو ہیئے ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ کیسے چھوٹی کے دن کو بہتر سے بہترین گزارا جا سکتا ہے پرسکون رہنے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو یہ محسوس کروائیے کہ آپ پرسکون ہیں دراصل یہی مشکل کام ہے بہت سے لوگ بظاہر تو پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں مگر دل پردہ وہ ذہنی طور پر خود کو پرسکون محسوس نہیں کرتے جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتا ہے دور حضر میں جہاں زندگی بے تہاشا مصروف ہو گئی ہے وہاں اپنے لیے وقت منکالنے کی کوئی زہمت ہی گوارا نہیں کرتا روز مرہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کام اور ملازمت کے بعد انسان اس قدر تھکتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی وقت منکال نہیں پاتا اور نہ ہی تفریق مواقع سے لطفہ اٹھا سکتا ہے ذہنی طرح اور پریشانی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک ایسا دن گزارا جائے جس میں آپ صرف اور صرف اجوائے کر سکیں ہفتے میں سات روز میں سے اتوار کا دن ایسا ہوتا ہے جس روز آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں خودی کو یہ محسوس کروا سکیں کہ آپ اور سکون ہیں اپنی چھوٹی کے دن کو خوشگوار بنائیے اور مندجہ زہر باتوں پر بہر رکھتے ہوئے اپنے ویکنڈ کو خوبصورت اجوائے کیچئے مہارین نفسیات کے مطابق ذہنی دباؤ کو بہت حد تک کم کرنے کا محصر ترین ذریعہ ہے کہ لکھا جائے آپ اپنی آپ بیتی لکھئے کوئی افضانہ کوئی کہانی یا پھر اپنی ویکنڈ پر کی جانے والے کاموں کی ایک فیرست بنا لیجئے ایسا کرنے سے ہوگا کیا تو ایسا کرنے سے آپ کو ابلوم ہوگا کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں اس سے دل کو بھی اتمنان ہوگا آپ بہت سارا کام کر چکے ہیں اگر آپ کو ڈائری لکھنے کی عادت ہے تو شاید یہ آپ جانکا حیران ہوں گے کہ اس عادت سے ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ ایک ہمدرد کی کمی بھی محسوس نہ ہوگی اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو تحریر کر کے اس سے صدارنے کا موقع ملے گا دوسرا ہے نیند عمومن لوگ چھٹی کے روز زیادہ سونے کو ترجیح دیتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ سونہ صحت کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے جسم کے اندر قدرتی الان کا دورانیاں گڑبر کر دیتے ہیں محلی نفسیات کے نزدیک آپ اپنی نیند کا ایک خاص شیڈیول تردیب دینا آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کی تدرستی کا امین ہے اکثر اوقات آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر نیند کے وقت نکل جائے تو پھر کروٹیں بدل بدل کر آپ تھک جاتے ہیں مگر آپ کو نیند نہیں آتی اور اگلے روز سارا وقت عجیب سی بے زاریت اور بے چینی آپ کا آہتہ کیا رکھتی ہے دراصل جو نیند کا سسٹم ہمارے جسم نے قدرتی طور پر فٹ کیا گیا ہے اگر اس کے مطابق نہ چلا جائے تو انسان کے اندر کی فیکٹری ڈسٹرب ہو جاتی ہے تیسرا ہے ورزش دن کا آغاز اگر ورزش اور واق کے ساتھ کیا جائے تو سارا وقت ایک فرط بخش احساس رہتا ہے بینہ ناشتے کے واق اور ورزش یہاں درو تازگی کا احساس بخشتی ہے وہیں جلد کو نوکھی چمٹ سے بھی نوازتی ہے اپنی چھوٹی کے دن اگر آپ کو بھی درو تازہ رہنا ہے تو ورزش کیجئے اور تنہائی تناؤ اور پریشانی کو دور بگائیے اور چوتھا ہے چرنا پھننا ہفتے بار عموما لوگ کام کی وجہ سے بیٹھ رہتے ہیں جس سے جسم کی مشینری جام ہو جاتی ہے اگر آپ آٹھ سے زیاد گھنٹے سکرین کے سامنے بیٹھے گزارتے ہیں تو ہر گھنٹے میں دس منٹ نکال کر اٹھیں اور چلیں کریں ہو سکے تو ورزش کے چند سیٹ اپ کو دھرائیں نفسیات کے ایک اچھ جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہر گھنٹے میں کم از کم پانچ منٹ نکال کر چلنا پھننا نہ صرف آپ کے موڑ کو بہتر بناتا ہے بلکہ آپ کے ذہن کو بھی تیزی سے کام کرنے کی قوت پکشتا ہے دوسری صورت میں لگا تار بیٹھ رہنے سے ذہنی اور جسمانی کارت کرت کی متاثر ہوتی ہے مزا پانچ ماہ ہے مزا ہفتے بر کا کام اور بس کام کے صور پر عمل بیرا ہو کر آپ بے حد بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے ویکنڈ کو خوشگوار بنانے کے لیے اچھا سا پلان بنائیے زندگی کے مزے لیں دوستوں سے ملیں گھر پر کسی پارٹی کا بدبست کریں اچھی سی مووی بھی دیکھی جا سکتی ہے یا پھر اگر آپ کہانی اور ناول پڑھنے کو شکین ہے تو کسی اچھے ناول یا کہانی کا انتخاب کریں باغوانی سے بھی اس شوق کو پورا کیا جا سکتا ہے کچھ زیادہ عام حالات میں دونوں میں ہم لگیل بندی روٹین پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں چھٹی کا دن ہم کچھ خاص انداز میں گزار سکتے ہیں اور اس زمن میں ہم کوئی آؤٹنگ کا پروگرام تردیم دے سکتے ہیں یا ہوتلنگ بھی کی جا سکتی ہے مقصد صرف یہ ہے کہ گسی فٹی روٹین سے کچھ نمحے زندگی کے چرہ لیے جائیں کام آپ دفتر کا کوئی کام گھر کے ساتھ میں لانا ہی پڑتا ہے جیسے کسی پروجیکٹ جس پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اسی ضرورت میں جلدی فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر پر کام لانا پڑتا ہے اپنا الارم صبح جلدی سیٹ کریں اسے صبح بیجار ہو کر آپ جلدی سے اپنے کام کو کمل کریں تاکہ باقی کا دن سپورٹ سے بزار سکیں کہ چھٹی کا دن روز عمومن لوگ سپورٹس کو پسند کرتے ہیں صرف اپسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ گھنٹہ بار بیٹھ کر دیکھیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کھیلیں آپ خود کھیلوں میں شرکت کرنی چاہیے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے گھر کے افراد کو بھی اس میں شریع کریں اپنی فیملی کے سال لمحات کو کشکوار بنائیں امریکی ادارہ برائے احتیاطی تدابیر کے مطابق افراد کو ایک سو پچاس منٹ تک کوئی نہ کوئی تبیس سرگرمی اختیار کرنی چاہیے ایسا کرنے کے لئے میکنڈ ایک برپور موقع ہے اندر کا بچہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے جائز کہے کہ آپ اپنے اندر کے بچے کو سنجیدگی کی چادر میں لپیڑ دیں اپنے اندر کے اس بچے کو کھیل لیے دیں ایسے مشاگل جو آپ کو چاکو چوبند رکھنے میں مددگار ہو انہیں اپنائیے اگر آپ کے گھر میں موجودہ بچے آپ کے ساتھ ہیں تو ان سے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں ترجیحات زندگی میں ایک ترتیب بے حد ضروری ہوتی ہے اگر اسی حصول کے تحت اپنی چھوٹی کے دن کے لئے اپنے ترجیحات تیہ کر لی جائیں تو کیا کیا رہا ہو اس زمن میں ایک اہم قدم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جمعہ کی رات کو ہی ایک لسپ ترتیب دیں جس میں اپنی ترجیحات کو محلہ وار دیکھ لیں آپ نے کوئی خاص ڈش ٹرائی کرنی ہے آپ نے کسی پرانے دوست کے ساتھ ملنا ہے اس سے گفتگوک کرنی ہے ایسا کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنا وقت اور پیسے غلط اور فضول چیزوں پر ضائع نہیں کر سکیں گے کیونکہ اپنی ترجیحات آپ چن چکے ہوں گے کچھ الگ بابا کے دنوں میں بہت سے افراد سلسل گھر پر رہنے کے وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئے جس کی اہم وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے دوستوں سے مل نہیں سکے اور دنیا سے کٹ کر رہ گئے دوستوں سے ملاقات اور چہر کنگی تک کہ مواقع ملکت تک نہ رہیں اگر آپ اپنے ویکنڈ پر سائیکلنگ کرنے نکل پڑتے ہیں یا باقی تو یقیناً آپ اپنے در ایک نئے ممک کو محسوس کریں گے جو دوستوں یا فیملی ممبرز کے ساتھ مل کر کوئی اور ڈور پلان ترتیب کریں اس طرح نہ صرف وقت اچھا گزرے گا بلکہ سیند کے لئے بھی فائدہ ہوگا وقت یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت ایک کیم کی سرمایہ ہے اس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں خصوصاً کہ روز ریلیکس کرنے کے لئے پارکس یا ایسے مقامات پر جہاں سبزہ ہو وہاں جا کر کچھ لمحے بیٹھیں واک کریں اور کچھ ریلیکس فیل کریں اپنے وقت کو اچھے انداز میں گزاریں اس سے نہ صرف آنکھوں کا بلا محسوس ہوگا بلکہ روح اتروں تازگی ملے گی ایک تحقیق سے معلوم ہوا قدرتی محول سے قریب تر دس منٹ تک واہ کرنا آپ کو تھکان کم کر دیتا ہے سو آپ اپنے پیاروں کے ہمراہ کسی پارک یا جنگل میں چہل کنمی کیسے اور زندگی کالو کی کھٹائیے انسان زندگی کے انام چاہتا ہے بے ہمار کام کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر کام کا انام من پائے بعض لوگ دنیا سے انام کی توقع لے کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے وہ دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی انام دینا شروع کر دیں تو خوش رہا جا سکتا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے کام با خوبی سر دینے پر بھی انام دیجئے جیسے کہ آپ نے پرجٹ کمپلیٹ کر لیا تو آپ اس انام کی ضرورت میں کوئی اچھا زکانہ کھائیں تیار ہوں فیملی کے لئے شگل ملہ کیجئے یا پھر کہیں گھومنے کا پلان بنا دیجئے ایسا کرنے سے آپ خود کو ٹینشن اور دباؤ سے ازاد محسوس کریں گے ترتیب ترتیب چیزوں کے لئے ترتیب ہونے کا مطلبی ہے کہ آپ کو اپنی شخصیت بھی بے ترتیبی کا شکار ہے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بے ترتیب رکھنے کی جس سے وہ جن کا شکار ہو سکتے ہیں مومن کام کی زیادتی اور جسمانی تکابڑ کی وجہ سے لوگ اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں مگر چھٹی کے روزے ایک بہترین دن اور وقت موجود ہوتا ہے تو ایسے کام اپنے چھٹی کے دن کے لئے منتخب کریں اپنے مستد کرلماری کی ہر چیز کو مکمل طور پر صاف کریں ترتیب دیں اپنے گھر کے مختلف حصوں سے فالتو پڑے ایشیا کو بہن کال پھینک کیے اور ممکن ہو تو فنیچر کی ترتیب بدلنے سے بھی ایک خوشبہار احساس ملے گا مدد انسان زندگی میں اپنی ذات کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضہ ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان صرف اپنے لئے جینا بھی جینا نہیں ہے بلکہ کسی دوسریت کی مدد کرنا بھی زندگی ہے اور انسان ان کے بنیادی فرائز میں شامل ہے اپنے دگیر نگاہ دڑائیں آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو آپ کی مدد کے منتظر ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدد مالی ہو بلکہ آپ ان کے کسی کام میں ہارٹ پٹا کر بھی مدد کر سکتے ہیں پزار سے سودہ صرف لانے میں مدد دے سکتے ہیں یا آپ اندرونی یا دلی خوشی کی تمنہ ہی ہیں تو مددگار بنیں کھانا خورا کی امیت سے تو انکار ممکن ہی نہیں اس زمن میں ضروری ہے کہ اچھا اور متوازن کھانا کھا جائے جس سے جسمانی طور پر طوانہ ہی ملے بہت سے لوگ نوکریم کی وجہ سے اچھا کھانا نہیں بنا پاتے اپنے چھوٹی کے دن میں خود متوازن گزہ تیار کر سکتے ہیں اور اس سے فیدہ بڑھا سکتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو پساندہ آنے کے سوچ میں سے لائک کیچے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ